موسیقی ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ لندن جا رہے ہیں اور لندن میں وہ کسی بلکل کوئی نجی دورے پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ خاص دورے پہ جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور جو معایدے ہوئے تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے سے پہلے اس حوالے سے وہ ان سے بات چیت کریں گے کہ ان معایدوں پر عمل درامت کیا جائے ویسے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دو روز پہلے کہا تھا کہ نون لیگ دل بڑا کرے اور جو معایدے کی ہیں ان کے اوپر پورا اترے اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہیں جو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ بلاول بھٹو جنہیں اگلے الیکشن میں لیڈ کرنا ہے پارٹی کو اور پھر وہ ایندہ الیکشن کے بعد وزارت عظمہ کے امیدوار بھی ہیں انہیں میاں شباہ شریف کے نیچے کام نہیں کرنا چاہیے چونکہ ہمارا جو پیپلز پارٹی کا چیرمین ہے جو ہماری ہمیشہ سے مخالف جماعت رہی ہے مسلم لیگ نون اس کے صدر کے نیچے سر سر کرتا پھرے گا لہٰذا آج یہ منظر دیکھنے میں آیا ابتدائی طور پہ تو یہی خیال تھا کہ جناب بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کا حالف لیں گے لیکن انہوں نے حالف نہیں لیا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ لندن جا رہے ہیں اور لندن میں ایک لیا پلان جو ہے وہ ترتیب پائے گا اور وہاں پہ وہ جناب آصف علی زرداری کا پیغام لے کر جائیں گے اور دوسری طرف جہلے جو ہیں پ اس امید سے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ دوبارہ صدر پاکستان بن جائیں گے لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اگرچہ انہوں نے بہترین وزارتیں لے لی ہیں لیکن وہ اب بھی صدر پاکستان بننے کے لیے امید سے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قرآن ان کے نام نکل آئے گا اور کوئی ایسا مجزہ ہو جائے گا کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں گے اور ناظر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اہم ڈیولمنٹ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ اہستہ اہستہ وہ کڑوے سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں جس سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے مثال کے طور پر انہوں نے گزشتہ روز یہ بھی کہا کہ پنامہ پیپرز کا معاملہ اگر جنب باجوا صاحب سٹینڈ نہ لیتے تو باقی ادارے اس پہ ایکشن لینے کیلئے تیار نہیں تھے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا انہوں نے جن میاں نواز شریف کو ناہل قرار دینے میں اور سب کچھ کرنے میں جنب باجوا صاحب کا کردار تھا ورنہ پنامہ پیپرز جو ہیں وہ اپنی موت آپ بھی مر چکے ہوتے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے ایک اور سچ بولا کہ چیف الیکشن کمیشنر راجہ سلطان سکندر جو ہیں ان کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور اس پہ کافی شورو گوگا ہے اور فواد چودری بھی بول رہے ہیں فروغ نسیم صاحب بھی بول رہے ہیں اور مشیری مزاری نے سہبا نے بھی کہا ہے کہ یہ سب نے مشتر کا طور پہ ان کا نام دیا تھا تو ناظرین اب ہر بندے کی اپنی زمان ہے لیکن گزشتہ روز بن نکالا میں وہاں بھی ایک سیاسی بیٹھے کوئی اور وہاں پہ یہ سب نے اپنے اپنے مشورے دیئے اور یہ بھی کہا گیا عمران خان صاحب سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھیں لیکن محترمہ شریف مزاری کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو افطاری پہ بلا رہی ہے اور ان سے بات چیت کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا خاص مقصہ یہ ہے کہ جو ٹیمپو ع عمران خان نے بنایا ہوا ہے اور عوام ان کے جلسوں میں جوک در جوک آ رہے ہیں وہ اس کو توڑنا چاہتی ہے لہٰذا جب تک اندہ الیکشن نہ ہو جائیں عمران خان صاحب سڑکوں پہ رہیں اور جلسے جلوس کرتے رہیں تو محترمہ شریف مزاری کی اس بات سے سب نے اتفاق کیا اور جلسے جلوس جاری رکھنے پہ اتفاق کیا گیا ہے اور ناظرین عمران خان کے جو کڑوے سچ ہیں ان میں ایک کڑوے سچ یہ بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی اگل دیا ہے کہ سپریم کورڈ کے سین ریفرنس بنا تھا وہ فروغ نصیم کے اسرار پر بنا تھا اور فروغ نصیم کا آپ کو پتہ ہے وہ کن کے وکیل ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وکیل ان کو سمجھا جاتا ہے لہٰذا جسر فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کا کھرا بھی عمران خان صاحب نے رابل پنڈی گیٹ نمبر چار تک پہنچا دیا ہے تو ناظرین اس وقت چونکہ سیاست بہت گرم ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ کافی کچھ بولا جا رہا ہے لیکن عو عام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے تو ناظرین چونکہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا کہ فوج کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں بالکل ان کی بات پر یقین رکھنا چاہیے بے شک پنامہ پیپر میں عمران خان صاحب کہتے رہے کہ اگر جنرل باجوا صاحب سٹینڈ نہ لیتے تو وہ اپنی موت عام مار جاتا بے شک عمران خان صاحب کہتے رہے کہ راجہ سلطان سکندر کا نام اسٹیبلشمنٹ میں دیا تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہ چاہیے ہمیں اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر اختخار پر یقین رکھنا چاہیے کہ فوج سیاست میں عصا لیں ہی لینا چاہتی اور نہ ہی لیتی ہے اور بے شک عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جس طرح فائز عصا کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ فروغ نسیم کے اسرار پر آیا تھا اور وہ نہیں لانا چاہتے تھے لیکن ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ فوج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین آنے والے د سیاست مزید کرم ہوگی اور کہہ یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول کرنے جا رہا ہے یہ میں اگلے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گیا کہ اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان پی ٹی آئی کا بوریا بستر گول کر دیتا ہے تو پھر عمران خان کے پاس کیا چوائسز ہوں گی عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے شمشاد مہود کو فیلال اجازت دیجئے اللہ حافظ